اسلام علیکم جینیوز کے خصوصی ریجنل بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین زلفکار ٹاپ سٹوریز آپ نے جانے بلٹن کا باقید آخواست کریں گے اور آخواست میں سب سے پہلے ذکر ہوگا بدلتے ماسم کا آپ کو اگر کریں کہ بلوچستان اور بالا علاقوں میں بارش اور برفباری سے زندگی مفلوج ہو گئی سندھ اور پنجاب میں بھی شدید سردی سے لوگ ٹھٹر کر رہ گئے مختلف علاقوں میں شدید سردی کا سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ گلگت بلٹنستان میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے پنجاب اور بالائی سندھ کے میلانی علاقوں میں رات اور صبح کے عقاد میں دھنٹ چھائی رہی کراچی کے درجہ حرارت میں ایک بار پھر کمی آ گئی صبح کے عقاد میں کم سے کم درجہ حرارت سات اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ جیکارٹ کیا گیا لہور میں صبح صویرے سورج نکلنے کے بعد موسم کافی بہتر ہو گیا سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر اقتدار میں دن بہ دن سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان، خیبر پختونخواہ، پنجاب، گلگت بتستان اور کشمیر کے تمام ازلا میں اکثر مقامات پر بارش ہوئی مالم جببہ، کالام، پارچانار، بگروٹ، سکردو، ہنزہ، استور، پٹن، چلاس، دروش، گلگت، گوپیز، بونجی، میرکھنی اور مری میں برفباری سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخواہ میں پچیاسی میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور سب سے زیادہ برفباری کالام میں پینتالیس انچ ریکارڈ کی گئی بگروٹ میں آج کم سے کم درجہ حرارت منفی دس ریکارڈ ہوا لیکن چن علاقے ایسے ہیں جہاں رحمت زہمت ثابت ہوئی آزاد کشمی کی وادی نیلہ میں بارش اور برفباری سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے حدثات کے باعث جام بہاک افراد کی تعداد پچپن ہو گئی ہے اینڈی ایم اے نے بھی ہلاکتوں کی تحضیح کر دی متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے اب بھی کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ترجمان اینڈی ایم اے کے مطابق آزاد کشمی میں برفباری سے تیز گھر تباہ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفباری نے قیامت برپا کر دی لینڈ سلائڈنگ اور دیگر حادثات میں درجن و افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات پاک فوج کی ریسکیو کروائیاں جاری ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹی کے مطابق وادی نیلم کے سورنگن گاؤں میں انیس افراد برفانی تودے میں دب کر جا بہاک ہوئے دس افراد لا پتہ ہوئے جبکہ چار زخمیوں کو نکالا گیا باقی زخمی افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں برف میں فسے ہوئے افراد کو بزریا ہیلیکوپٹر نکالنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں متاثرین کے لیے راشن اور ٹین مظافر آباد سے روانہ کر دیے گئے ہیں ایس ایس پی نیلم آصف دنانی کے مطابق سرگن بگوالی سمیت مختلف علاقوں میں 49 لاشن نکالی گئی ہیں پاک فوج کے تازہ دم دستے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں بھاری مشینری کے ساتھ امدادی کاروائیاں جاری ہیں وادی میں ابھی بھی 6 فٹ تک برف پڑی ہوئی ہے وادی نیلم اور لیپا سمیت بالائی علاقوں میں ٹیلی فون اور بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا مختلف اجلہ میں رابطہ سرگیں بھی برف بھاری کے باعث بند ہیں اور عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں وادی نیلم کی بات کر لیتے ہیں وادی نیلم میں برف باری نے تباہی مشاہ دی ہے برفانی تودے تلے دبنے سے پچپن افراد جام بھاک جبکہ ایک درجن سے زائد لا پتہ ہیں وادی میں امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں جبکہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتخل کرنے اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے آپ کو اس سلسلے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مناظر تلوجن سکرین پر آپ کی دکھا رہے ہیں وادی نیلم میں برف باری نے تباہی مچا دی ہے برفانی تودے تلے دبنے سے پچپن افراد جام بھاک جبکہ ایک درجن سے زائد لا پتہ ہے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ایس اس پی نیلم آصف نیلم ویلی سے آصف دورانی صاحب ہم میرے ساتھ موجودن سے مزید بات کریں گے آصف صاحب شکریہ فرمائیے گا سر نقصانات کا مزید خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو امدادی کاروائیوں میں کن مشکلات کا سامنا ہے مشکلات تو بہت زیادہ ہیں یہاں سے آگے روڈ تو بلکل بند ہیں برفباری کی وجہ سے پہلے تو روڈ کو کھلانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے میکمہ آئی وے لگا ہوئے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقریباً دس بار برف ہے جس سے کہ یہ علاقے دیمج ہوئے ہیں وہاں تو بہت مشکل محال ہیں وہاں پر پہنچنا بھی البتہ پولیس کی جو ہن پہنچے ہیں وہاں متعلقات آنے کے اور دیگر جو شہری دفاع کے ہیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں لوکل وہ لوگ کونچے ہیں جو قریب قریب کے لوگ ہیں وہ نکالنے کے کوشش کر رہے ہیں فارٹی نائن جو ایتر کی جو کلیر ہو گئی ہیں اس وقت تک ان کے نام اور پتے پورے اور باقی ابھی اطلاع باقی بھی جاری ہے مسنگ بھی ہے بیٹ میں سے آٹا راز بھی مسنگ بھی ہیں شاید وہ بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی دانہ سارتہ ڈیتر ہو گئی ہے صحیح تو امدادی کاروائییں جاری ہیں اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لئے اس اس پی وادی نیلم سے آصف دورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس سے متعلق شکریہ آصف دورانی صاحب اور اس حوال سے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمی کے مختلف علاقوں میں شدید برفاری نے نظام زندگی مفلو اچھ کر دیا ہے برفانی تودے آبادیوں پر گرنے سے پچاس سے زائد قیمتی زندگیاں زائے ہو گئی ہیں اور درجن بھر لوگ لا پتہ ہیں کشمی میں موجود نمائندوں سے اس حوال سے بات کرتے ہیں آمناس آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجودوں سے مزید بات کریں گے آمناس بتائے گا اس سلسلے میں کیا سورتحال دیکھ رہے ہیں آپ برکل آزاد کشمیر وادی نیلم کی فضاء جو اس وقت سوگوار ہے 57 علاقوں کی تصدیق ہو چکی ہے زیستہ دوروں سے نیلم کے علاقے سرگن میں بڑے پامانے پر تباہی ہوئی تھی رابطہ سڑکے باند اور موصلاتی نظام بھی درم برم ہو گیا تھا ابھی علاقوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ افراد کے برف تلے دبز جانے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ساتھ پھر تک برف پر جانے سے امدادی کاموں میں مشکلات آ رہی ہے تام پاک پر جو سیول انتظامیہ جو مسلسل متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاڑی علاقہ ہے وہاں پر عام طرف میں مشکلات ہے تاہم اس وقت اعزاد کشمیر میں اظام کی فضاء ہے انتظامیہ نیلم نے وادی میں امرجنسی نافذ کر دیئے اس وقت تمام انتظامی انتظامیہ اپنی مشینائری کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں موجود ہے لیکن بارف اتنی زیادہ ہے کہ درجہ رارت بھی منفی ہے انتظامیہ کی جانے سے کنٹرول اور روم بھی قائم کر دیا گئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پر متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر موبائل سیروس بھی نہیں ہے ضرورت عداد و شمار گٹے کرنے میں مشکلات آ رہی ہے زیادہ در نقصان جہاں ہوا ہے وہاں وادی نیلم کی انتظامیہ مسلسل متاثرہ علاقوں پیادل سفر پہ کر کے پہنچنے کی کوشش کی جارہی ہے ساتھ سے زیادہ مکانات برس کے نیچے دب چکے ہیں کئی خاندان صفحہ تی سے میٹ چکے ہیں رات بر برباری میں ہر طرف چیخ و پکار تھا راشن اور دیگر امدادی سامان جائے مزفر آباد سے تیمیں لے کر وادی نیلم کی طرف روانہ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ مکانات امناس خان جسے ہی کسے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوٹلی سے جو کہ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو کہ مہاں پر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور پاک فوج کے جانب سے امدادی کاروائیاں بھائیوں کے حوالے سے سفراز حسین ہمارے ساتھ موجودن سے مزید بات کریں گے سفراز حسین بتائیے گا جسے ہم ناظر میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ساتھ اس وقت کیا سوئے تحال آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل برفباری کے باعث راستے باندھیں کافی جگہ پہ پھسلن ہو گیا رہا اور روڈیں ٹوٹ چکی ہیں لینڈ سلائڈن کے باعث تو اس وجہ سے ریسکیو میں کافی مشکلات کا سامنا کیا جا رہا ہے پاک فوج کے دستیں ریسکیو میں مدد کر رہے ہیں ہیلیکیپٹر کی مدد کی لی جاری ہے اس کے علاوہ دیگر پاک فوج کی سرگرمیاں جاری ہیں ریسکیو کی اس کے علاوہ ہسپتالوں میں ہم ارجنسی الیٹ کر دی گئی ہے جو جو لوگ ریسکیو کیا جاری ہیں جو بہت سے لوگ ابھی تک بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے لوگ برف کے نیچے دبے ہوئے ہیں ٹھیک ہے صرف ساتھی موجود رہی گا امناس خان کی جانے پہ ایک بار پھر رکھ کریں گے امناس خان نے بتائیے گا جس صحیح کے ساتھ ہمیں اپ ڈیٹ تو کر رہے ہیں کہ امرجنسی نافذ کی گئی ہے تو اب تک کیا اطلاعات ہے کتنے لوگوں کے ملوے تلے دبے ہونے کے اطلاعات اب تک موصل ہو رہی ہیں جی دیکھیں آج جو موسم ہے اس نے انگڑائی لی ہے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا جس کے باعث امدادی کاموں میں جو تھارٹی پرسنٹ اس میں آسانی پیدا ہوئی تھی لیکن آپ دیکھا جائے وہاں پر برباری اتنی زیادہ ہے وہاں پر کافی مشکلات ہیں اس وقت جو عداد و شمار ہیں وہ ستاون کے قریب علاقتیں بتائی جا رہی ہیں تاہم کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جو برس تلے دبے ہوئے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے میں مشکلات ہو رہی ہیں الیکپٹر کی مدد لی گئی ہے پاک فوج جو ہے مسلسل اس سے چیز کو وزٹ کر رہی ہے مسلسل مہا وادی کا وزٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تاکہ یہ سرچ اپریشن جو لوگوں کو نکالنے کا یہ کافی دیر تاکہ جاری رہ سکتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بار رہاں دیرہ پر جائے گا اور مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ساتھی موجود ہی گا سرفراس حسین بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سرفراس بتائیے گا محکمہ موسمیات کا سلسلے میں کیا بتانا ہے موسم کی سختیاں کیا مزید بھی برداشت کرنا ہوں گی شہریوں کو اور ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیم کا ویسے بتائیے گا کہ کیا مزید ریسکیو ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے نفری جی بالکل محکمہ موسمیات کے مطابق ہے آئندہ چند ریروز تک وہاں پر برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے وجہ سے ریسکیو میں میری خادسی مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر پاک فوج لگاتار ریسکیو سلچ آپریشن جاری گئے برف باری ہو رہا ہے راستے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک ڈونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے بہت سے لوگ برف تلے دبے میں بہت سے مکانات ہیں جو برف تلے دب گئے ہیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند رولز تک بارش اور برف باری کا پیشن گئی ہے اچھا امناس خان ساتھ ساتھ آپ یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ اس طرح کے مواقعوں پہ غوہ کے ہدایات تو پہلے جاری کی گئی تھی کہ اگر جو سیاد جانب بروک کرتے ہیں مقامات کی جانب تو سنو چین کا خیال رکھیں سنو چین کا اسمال لازمی بنائے کیا اس طرح کے بھی کوئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں امناس خان جہاں پر سنو چین کا اسمال نہیں کیا گیا ہو اور اس طریقے کے حادثات بھی سامنا آئے ہو جب موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کی جانب سے کافی تیادی تدابیر شیئر کی جاتی ہیں تاہم اس وقت جو آزاد کشمیر میں سردی کی لہر ہوئے وہ بہت زیادہ ہے اور پچھلے سالوں کی نصبت اس دفعہ برباری بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اس وقت اگر وادی نیلم اور وادی لیپا کی بات کی جائے تو ساتھ ساتھ سیر تک برف پڑی ہوئی ہے جس کے باعث نظام زندگی کافی مفلوج ہوکا رہ گیا مواصلاتی نظام بھی ٹھپ ہے بجلی بھی غائب ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ گروہ میں محصور ہوکا رہ گئے ہیں نیلم کے ساتھ وادی لیپا کا بھی ذکر کرتا چلوں وہاں پہ بھی نظام زندگی مفلوج ہے اور برباری پچھلے سالوں کی نصبت اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے جزاسٹر منیجمنٹ افادی اس موقع پر احتیاطی تدابیر تو کرتی ہے لیکن ایسی جگہیں ہیں یہ پاری علاقہ ہے جہاں پر کچھ لوگوں کو جب یہ مواصلاتی نظام نہیں ہوتا تو ان تک یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ مسلسل نہیں پہنچ سکتی مواصلاتی نظام کی کمی کی مسلسل پیش نظر ٹھیک ہے گو کہ اس سال برفباری زیادہ ہوئی ہے ریکارڈ بریک کیا ہے برفباری نے اس سال اور اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ریسکیو کے عمل میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن پاک فوج کا دستہ امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہے امناس خان ہمارا ساتھ موجود تھے صحفراز زسان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے لیکن فلوقت اپ ڈیٹ کے لئے شکریہ بلوشستان کے علاقے زلائے قلعہ صحف اللہ کان موتزائی میں برفباری سے بین و صوبہ شہرہ چار دن سے تحال بند ہے جی بلکل کان میں ترزی کی علاقے میں چار دنوں سے مسلسل برباری کی وجہ سے بند ہونے والی بلوشستان اور کوئٹا کو ملاتی ہے یہ شہرہ مسلسل بند ہونے کی وجہ سے سنکڑوں مساپروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کلات جو مساپر پنسے ہوئے تھے چار سو سے زیاد مساپروں کو ان کو رسکیو کر لیا گیا ہے سلدار مسلم باغ صد اللہ سمالانی کے مطابق روڈ کو کلیر کرنے کے لئے امدادی کاروائے شروع کر دی گئی ہے اس لئے انزامیہ پی ڈی ایم اے اور ایپ سی کے اہل کار اس وقت روڈ کو کلیر کر رہے ہیں روڈ پر نمک پاشی کی گئی ہے جبکہ دوسری جانب روڈ کو گلیڈر مرشین اور ٹریکٹروں کے ذریعے خانوزی اور مسلم باغ کی طرف سے حساب کیا جا رہا ہے ابتدائی طور پر جو گاڑیا کل رات جن مساپروں کی گاڑیا کل رات پنسی ہوئی تھی اس برباری میں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت تقریباً درجنوں گاڑیا جو کہ کل پنسی ہوئی تھی ان کو خانوزی اور کوٹا کی طرف نکالا گیا ہے آج رات تک مسلم باغ اور کوٹا کو ملانے والی کان میں ترضی کا ایشارہ جو کہ بین سبائی ایشارہ ہے آم ٹریپک کے لئے کول دی جائے گی ملک کے مختلف فلاقوں میں برباری اور بارشوں نے تباہی مچا دی بہتر گھنٹوں میں صرف بلوچستان میں پندرہ مات اور گیارہ افراد زخمی ہوئے جبکہ جھنگ اور خانوال میں تین افراد جان سے ہاتھ دو بٹھے سکھر میں مقام کی چھت گرنے سے بچی جان بہاک ہو گئی ملک بر میں بارشوں اور برباری نے تباہی مچا دی آزاد کشمیر اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوئے بلوچستان میں بھی کئی افراد موت کے موں میں چلے گئے درجن و زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ کوئٹا سے خانوزائی جانے والے تین سو افراد کو ریسکیو کر لیا گیا چاگی اور مندھ میں پھسے لوگوں کو دو ہیلیکوپٹروں کی مدد سے نکالا گیا خیبر پختنخواہ میں تین افراد زخمی ہوئے اور پانچ گھر تباہ ہوئے اسی طرح گلگت بلتستان میں تین افراد زخمی ہوئے جنگ میں بارشوں سے چھت گر گئی جس میں ایک لڑکی دم توڑ گئی اور دو افراد زخمی ہوئے پانے وال میں دو لڑکیاں جانبہاک ہو گئی سکھر میں مکان کی چھت گرنے سے ایک بچی جانبہاک ہوئی جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے پلتستان کے علاقے جوب میں گزشتہ دو روز سے شدید برفباری کے پاک افغان سہدی علاقے قمردین کاریز میں لویز ہلکار راستے سے برفباری ہٹانے کا عمل جاری ہے فوج کے جوان برف میں پھسی گاڑیوں کو نکالنے میں کوشہ ہیں شہرہ کا بیشتر حصہ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے دال بدین میں سلابی ریلہ گزرنے کے بعد بھی کوئٹا تفتان ریلوے ٹریک بہال نہ ہو سکا مال بدہ گاڑی گزشتہ چار دن سے دال بدین ریلوے سٹیشن پر کھڑی ہے دال بدین میں گزشتہ دنوں کی بارشوں کی وجہ سے ریلوے ٹریک مختلف مقامات پر بری طرح متاثر ہے جس کی وجہ سے شہری روزانہ کی بنیاد پر ملنے والے پینے کے پانی اور کوئلے سے محروم ہو گئے ہیں رکھ کریں گے سواد کا جہاں سیاہوں کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی وادی بہرین کے علاقے میں یہ مقام پر جیب حادثے میں سواد چار سیاہ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق سیاہوں کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے زخمیوں کو سید شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو اس حوال سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سواد کا یہ علاقہ ہے جہاں سیاہوں کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے وادی بہرین کے علاقے دراؤلائی کے مقام پر جیب حادثے میں سوار چار سیاہ جو کہ زخمی ہو گئے ہیں اور پولیس کے مطابق سیاہوں کا تعلق کراچی سے ہے زخمیوں کو سید شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لورکوہستان پولیس اور ایف ڈابلیو انہیں سخت برفباری کی وجہ سے بن شہرہ قرآکرم چرافک کے لیے کھول دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پٹن کے قریب شہرہ قرآکرم سخت برفباری کی وجہ سے بلوک ہوئی تھی جس کو کھول دیا گیا اور اس موقع پر ایز ڈی پی او سرکل پٹن اور اورنگزیب خان نے روڈ کی صفائی کا بھی جائزہ لیا پولیس جوانوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ برفباری اور بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ حادثات اور دیگر ناخوش غبار واقعات راندما ہوئے جس کی وجہ سے پولیس جوانوں کو ہر وقت الیٹ اور چوکس رہنا ہوگا وادی سوات میں مطلع صاف ہوتے ہی منچنوں کی موج مسیاں شروع ہو گئی پہاڑوں پر سفیدی پھلتے ہی سیاہوں کی بڑی تعداد نے سوات کرو کر لیا اسی پر مزید بات کریں گے نماندہ جینئو سلاہ الدین سے سلاہ الدین بتائی کا سیاہ خوب انجوائے کر رہے ہیں موسم کو جی بالکل اس ٹیم موجود اس سوات میں اس سوات میں گزشتہ چار دن سے بارش و برباری کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے جس کے وجہ سے سردی کی شددت میں بھی انتہائی ضابع ہو چکا ہے جس کو کم کرنے کے لئے لوگوں نے گرم ملبوسات اور گرم کانوں کا استعمال شروع کر رکھا ہے روڈوں کے بارے میں اگر میں بتاتا چلو تو کالام وشوم اٹھلتان کے راستے کو کولنے کی انتظامات ہو رہے ہیں دوسری بات اگر سیاہوں کی میں بات کروں تو سیاہ جو ہے وہ جو جتنے بھی سیاہ کالام جا چکے اس کو جو ہے راستے بن ہونے کے وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوات میں جو ہے آج میدانی علاقوں میں صبح سے بارش ہو رہی ہے جس کے وجہ سے سوات کی جو شہری علاقے اس میں بھی کاروباری زندگی جو ہے وہ معاتل ہو کر رہ گئی ہے دوسری بات کالام کی رائشوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اشائی خردونوش کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روڈ کی بندش کے وجہ سے یہاں پر لوگوں کے امدرب میں جو بھی ہے شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے میک میں مسمیات کے مطابق آئندہ چھو بیس گھنٹے تک سوات میں بارش ہو پر باری کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جی ٹھیک صلاح الدین آپ نے ہم اپ ڈیٹیلز کے لئے شکریہ آپ کو آگا کریں کہ سکردو سمید بلدستان دیویجن میں شدید برباری کے بعد موسم صاف ہو گیا ہر سو سفیت نظارے اور بھی دل فریب ہو گئے گھروں میں محسور عوام خوبصورت موسم کا مزا لینے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں نجم الحسن سید ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں نجم بتائے گا گھروں سے باہر نکل آئے ہیں لوگ کتنا محزوز ہو رہے ہیں موسم سے جی بالکل بلدستان ڈیوزن میں شدید برباری کے بعد موسم صاف ہو چکا ہے آج صبح سے اس کردو شیر میں دوب نکل آئی اور لوگ بھی اس دوب نکلنے کے ساتھ ہی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے چونکہ برباری کے بعد لوگ اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہے گئے تھے اور آج دوب نکلنے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور اس کردو شہر کی اس خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز لوگ یہاں کے لوگ ہو رہے ہیں حالانکہ بلتستان ڈیوزن میں ان دنوں لوگوں کی مصروفیات زیادہ ہے برباری کے بعد لوگ اپنے گروں کے چتوں سے برف ہٹانے کے کام میں مصروف عمل ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو یہاں کے تفریح مقامات ہیں ان کی طرف آئے اور یہاں کے خوبصورت نظاروں کو اپنے کیمروں کے آنگ میں قید کرنے میں آج صبح سے ہی مصروف عمل ہو گئے بلتستان ڈیوزن کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں ہوتا ہے جس کی جو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلتستان ڈیوزن کو پہاڑوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں پر موجود بلند و بالا پہاڑ جب سردیوں میں برف کی سفید چادر اوڑ لیتے ہیں تو یہاں کے نظارے اور بھی دل فریب اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اور جب برف کی سفید چادر اوڑ پہاڑوں پر جب سرج کی کرنے جب وہاں پر لگ جاتی ہیں تو نظارے اور بھی حسین ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی جو سیاہ ہیں یا جو مقامی جو لوگ ہیں انہیں دعوت نظارہ دیتے ہیں آج صبح سے ہی لوگ مختلف مقامات کا یہاں کا روح کر رہے ہیں اور تشفیریں بنا رہے ہیں سیلفیاں بنا رہے ہیں اور اس دوب میں بیٹھ کر دوب سے بھی انجوائے کر رہے ہیں گو کہ دوب کی جو طبیش ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی برباری کے بعد جب دوب نکال آتی ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکالاتے ہیں اور اس دوب سے بھی انجوائے کرتے ہیں مقامی موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کس کردو شہر میں آئندہ دو سے تین روز تک موسم صاف رہے گا بہت شکریہ نجمل حسن سعید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گلگت اور گردو نوا میں دو روز سے جاری برباری کا سلسلہ تو رو گیا موسم صاف ہونے کے بعد شہر کی رونکیں پھر سے بحال ہو گئی ہیں اس حوال سے مزید بات کریں گے نواندہ جینیوز احسان الحق سے احسان بتائی گا رونکیں بحال ہیں شہری کس طریقے سے محضوظ ہو رہے ہیں جی بالکل گلگت شہر اور اس کے گردو نوا کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر مسلسل تین روز تک برباری ہوئی گلگت اور اس کے گردو نوا میں پانچ سے چھے انچ برف ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ آپ کو یہی بتاؤں کہ آج صبح سے یہاں پر موسم بلکل صاف ہے صبح سے یہاں پر دھوپ نکلی ہوئی تھی دھوپ نکلنے کے بعد یہاں پر برف پگلنے کا عمل بھی شروع ہوا اور ساتھ میں سردی کے شدت میں بھی اچھا خاصا صحیح دیکھنے کا ملی اس کے علاوہ یہی بتاؤں کہ دھوپ نکلنے اور موسم صاف ہونے کے سبب یہاں کے روڈوں اور بزاروں میں گہمہ گہمی بھی نظر آ رہی ہے لوردی میں بارش اور برف پاری سے شدید سردی کا راج پر کا ہے مقامی افراد تھنڈ سے بچنے کے لیے گرم خانوں کا استعمال کر رہے ہیں کڑاکے کی سردی میں شہری کون کون سے خانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں رحمت اللہ سواتی لوردیر میں دوسری روز بھی بارش اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے جس کے وجہ سے سردی کشرت میں اضافہ ہوا ہے جس کے وجہ سے شہریوں گرم کانوں کی سٹالوں کا نخ کر لیا ہے اور شہری گرم کانوں میں مچلی چکن سوب اور تمرگرر کے مشہور چپلی کباب اور گرم حلوہ پر عوام کا رش دیکھنے کو ملا ہے جبکہ خوشک میں وجہات کے خریدارے میں بھی اضافہ ہوا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش اور برباری میں گرم کانوں کا اپنا مزہ ہے ادھر بارش ہو رہی ہے اور گرم کانے کے لیے آئے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ بھی آجائے ادھر کانا کھائے گرم کھانے کھائے اور انجوائی کریں اور گرم کانوں کی بغیر سردی کا مقابلہ آسان نہیں اور اب آپ کو سر کراتے ہیں کوہساروں کی ملکہ جی ہاں درست پہچانا آپ نے مری کی جہاں برفباری ہوتے ہی نظارے اور بھی حسین ہو جاتے ہیں آسمان سے گرتی چاندی دیکھنے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد مری کا رخ کر لیتی ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وخاص قرشی کیے خصوصی رپورٹ ملکہ ایک احسار مری پنجاب کا خوبصورت تین ہلی سیشن جس سے سیاہت کی دنیا میں خاص مقام حاصل ہے موسم سرما میں قدرتی حسن سے مالا مال یہ حسین وادی جب برف کی صفید چادر عورتی ہے تو یہاں کا ہر منظر اور بھی دل فریب دکھائی دیتا ہے اور ملک پھر سے آئے ہوئے سیاہوں کو قدرت کا یہ انمول رنگ اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کیا ہے لائف سنو دیکھی ہے بہت مزا آ رہا ہے میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے یہاں پہ سنو فالنگ اور جہاں بہت اچھا لگا ہے برد پاری کی خبر سنتے ہی ملک پھر سے سیاہوں کی کثیر تعداد اپنی زندگی کے لمحات کو یادکار بنانے اور سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ اس جنت نظیر وادی کی طرف کھیچی چلی آتی ہے کوئی سیلفیاں بناتا ہے تو کوئی برد سے اٹکیلیاں کرتا نظر آتا ہے موسم سرما میں سیرو تفریق شکین حضرات کا مری میں تانتا بندہ رہتا ہے جہاں مری کا قدرتی حسن یہاں آنے والوں کی آنکھوں کو راحت و تسکین بخشتا ہے وہیں سولیات کی کمی کے باعث سیاہوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیمرمن راج عثمان کے ساتھ وقاس قریشی جی نیوز مری ملک بھر کے موسم کا حوال آپ نے جانا اب کچھ بات کریں گے بڑتی مہنگائی کی آپ کو اگل کریں کہ ملک بھر میں مہنگائی اور بیروزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی ہے نوشرم میں بھی سبزی پھل آٹا دال چیری اور گھی کی قیمتیں عثمان سے باتیں کرنے لگی ہیں محمد عصد کی رپورٹ دیکھئے کمر توڑ میں ہنگائی اوپر سے بیروزگاری نوشرہ کے عوام کی چیخیں نکل گئی موسمی سبیوں کے ریٹ میں ہوش روپہ اضافے جبکہ آٹے کے بیس کلو تیلے کی قیمت گیارہ سو چینی بہت سی روپے کلو اور گھی کی پی کلو قیمت دو سو روپے مقرر صبح ایک قیمت ہوتی ہے رات کو دوسری قیمت ہوتی ہے اس حکومت نے ایک روپے بھی ماف نہیں کیا غریب کو دو وقت کی روٹی کھانا بھی بہت مشکل ہوگئے بس یہ ہے کہ بس جو آج کر لنگر خانے یہ کھول رہے ہیں سب لوگم جا کر وہاں پر کھانا کھائیں گے اور رات کو جا کر کسی مسجد میں سوئیں گے موشیرہ کے شیریوں کا کہنا ہے کہ پہلے سال میں ایک یا دو دپا قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا تھا اب تو ہر ہفتے نتنے نرخ سامنے آ رہے ہیں اگر ایک جانب حکومت ریڈ بڑھا دیتا ہے تو دوسری جانب مقامی سبزی منڈی کے بے اوپاری اس میں دگنی اضافہ کر دیتے ہیں جس پر ضلعی انتظامیہ بھی خاموش ان چیزوں کی قیمت اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ڈیڑھ پونے دو سال میں کافی عرصہ ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر یہ تبدیلی لے آتے تو بھی میں کہتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بنیاد ان کی غلط ہوئی ہے تو آگے بھی مجھے کوئی اچھا وہ نہیں نظر آ رہا جینیوز کو شیریوں نے پر یاد سناتے ہوئے کہا کہ چیس سو روپے دیاری میں گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے کاروبار ٹپ ہو کر رہ گئے ہیں موجودہ حکومت غریبی حتم کرنے کے بجائے غریبوں کو ہی حتم کرنے لگے ہیں اگر یہی حال لہا تو غریب عوام کے پاتھ خودکشی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں محمد اسجی نیوز نوشیرہ ملک پر کی طرح حافظ آباد میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے شیخ و نوشیرہ بڑھتی بھی قیمتوں کے خلاف شہری پھٹ پڑے ہیں اسرار شاہ سے مزید بات کریں گے اسرار شاہ بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا جی بالکل ملک بار کی طرح حافظ آباد میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہے آٹا دالے گی چینی پٹرولی مسنوات اور سبزیاں جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں گریب عوام کا جو ہے وہ جینا محال ہو چکا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں آگے ان سے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آٹیں دالا چینی گھی پٹرول وغیرہ بہت زیادہ مہنگ ہے ٹھیک ہے نا اور گیس بلکل ہی نہیں آ رہی ہے لکڑیاں لینے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی غالباً چھے سات سوٹ پر مند دیتے ہیں ٹھیک ہے نا روٹی بگرہ بنتی ہے تو کالی بنتی ہے کچھی بنتی ہے پاکستان ہمیں جو نا پرانا ہی ٹھیک تھا نیا پاکستان ہمیں نہیں قبول جی بلکل کہنا یہی تھا کہ امران حان صاحب نے جو الیکشن سے قبل وعدے کیے تھے وہ وعدے پورا کرنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خان صاحب تبدیلی سرکار کی جو حکومت ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور عوام کو ریلیف دیا جائے سہدی شہر تفتان کے راستے ایران سے بڑی مقدار میں گیس ٹینکرز کے ذریعے پورے ملک کو سپلائے کی جاتی تھی مگر مقامی آبادی گیس کی سہولت سے محروم اور مہنگے دعوے میں لکڑییں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے آصف بلوش سے آصف بتائیے گا پاک ایران سرد پروا کے تفتان شہر میں ایران سے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں گیس سے بڑے ٹینکرز پاکستان میں داخل ہوتے ہیں جس سے ملک مختلف شہروں کو آفر مقدار میں گیس سپلائی کی جاتی ہے مگر سرد پروا کے تفتان سیندک اور نوکونڈی گیس جیسی بنیادی سہولت سے اکثر محروم ہیں میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران سے گیس ٹینکرز پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں مگر گیس ٹینکرز سے تفتان سمیت پورے چاگی کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ سونے کی چڑیا کہلانے والی چاگی کے باشندے آج بھی لکڑیا جلا کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیس کی سہولت نہ ہونے کے باعث مقامی آبادی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے جنگلات کی بے درے کھٹائی کرتے ہیں جس سے معاول پر برے اثرات پڑ رہے ہیں پانچ سو کنال ارازی پر محیط ایشیا کی سب سے بڑی مردان پرمیئر شوگا مل دو ماہ سے بند ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایک ہزار مزور بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں مزوروں نے صوبائی اسملی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے نیاز مومن ہمارے ساتھ موجودن سے مزید بات کریں گے نیاز بتائے گا مزوروں کا اور کیا کہنا ہے جی بلکل اگر ایک طرف دیکھا جائے تو ملک میں مہنگائی کا توفان برپا ہے تو دوسری جانب فیکٹریہ بند ہوتی جا رہی ہے جس سے کافی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح ایشیا کا سب سے بڑا پریمئر شوگر مل بھی بندش کے دہانے پر ہے میرے ساتھ اس وقت اس لیبر کا صدر موجود ہے اس بندش کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مزوروں کے بے روزگاری کے سلسلے میں یہاں کر معلومات حاصل کرنا ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ پریمئر شوگر مل ایشیا کا سب سے بڑا کارخانہ ہے اور اس کا پروڈکشن جو ہے وہ حد سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں لیکن گنات جو نہ ملتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ گل بن رہا ہے گل کی قیمت آج کل بہت زیادہ ہے اور پاور کرشر چل رہے ہیں پاور کرشر والوں پر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں ہے ہم گیارہ پرسنٹ چینی پر ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاور کرشر کو یا تو بن کیا جائے جس طرح فضلحق نے بن کیا تھا یا اس پر اسی طرح سیل ٹکس لگایا جائے جو چینی پر یہاں لگا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہ ہمارا بن ہے گندہ نہیں مل رہا ہے ہمارے ایک ہزار سے زیادہ مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو چاہے ہیں تقریبا دو مہینے ہو گئے ہمارا مزدور بے روزگار ہے اور کوئی پوچھتا نہیں جس طرح آپ نے لیبر کی صدر کی بات سنی کہ دو مہینے سے جو ہے وہ لیبر بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے گروں میں فاقع ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم صوبائی جو اسی ملے ہیں ان کے سامنے در نہ دیں گے اور اسی وقت ہم بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے نواب شاہ پیپرز ماریکل اسپتال میں مریض سسک سسک کر مرنے لگے پاؤں میں گولی لگنے کا مریض اسپتال میں چار روز سے ایڈمیٹ اور زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہے گولی نکالنے کے لیے امیج مشین خراب ہونے کے باعث مریض کو پراویٹ اسپتال کے مشورے دیے جانے لگے ہیں اسی پر بات کریں گے زہیب اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب بتائیے گا اتنی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی محض مشورے دیے جا رہے ہیں جی پلکل اگر سندھ میں ہیلک کی بات کی جائے تو سائنس سرکار کا سیعت مند سندھ کا نعرہ آج بھی شرمندہ تعبیر ہے اس وقت ہم موجود ہیں پیپلز میڈیکل اسپتال نوپ شاہب ہیں یہاں پر یہ پیشنٹ ہے جو چار دن سے موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ ہیں انہیں موٹر سائکل سنیچنگ کے دوران انہیں گھولی لگی تھی اب یہ چار دن سے یہاں پر ایڈمنٹ ہے لیکن ڈاکٹروں کے جانب سے نہ کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے اور انہیں اب ڈسچارج کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس آپریشن کی مشینیں خراب ہیں ان پیشنٹ سے جانتے ہیں یہ ابھی چار دن سے انہوں نے رکھا ہوا ہے رپورٹیں کروائیں انہوں نے دو تین ہزار پر خرچہ کروائیں پرائیویٹ لیبارٹیوں سے انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں ابھی بولتے ہیں ہمارے پاس فارک زینٹی پوری نہیں ہے اور آپ کو ہم ہیدر آباد منتقل کر رہے ہیں گولی ہیں اندری گولی ہے اس کے اندری گولی ہے جی آپ نے جانا ہے ان کا کہنا ہے کہ چار روز ہو چکے ہیں اور یہ زندگی اور موت کی کشمہ کش ہے اور انہیں بتا دیا گیا ہے دھکے چھوٹے لفظوں میں کہ آپ یہاں پر پرائیویٹ سینٹرز کا روک کریں ان کی یہی اپیل ہے ان کے اٹینٹنٹ کی عالی حکام سے پاکستان پپلز پارٹی کی عالی قیادت سے جس کے دعوے کیے گئے تھے کہ دنیا بھر کا بہترین علاج دیکھنا ہے تو سینٹرز کا روک کیا جائے آج یہاں پر زندگی ہیں انسانی زندگی ہیں سسا سکر مر رہی ہیں جی پلکل تو مریض پریشان ہے لیکن پورسانے حال کوئی نہیں آپ کو یہ بتائیں کہ ایک طرف سینٹرز میں صحت کی سہولیات نایاب ہے اور عوام شدید پریشان کا شکار ہیں تو دوسری جانب صوبائی محکمہ صحت کے عالی افسران لیڈی ہلتھ ورکرز کو ٹریننگ کے نام پر لاہور کے نیجی ہوتیلز میں ڈانس پارٹی میں رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اس وقت آپ کو ٹیلزن سکرین پر یہ فٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ورکرز کو ٹریننگ کے نام پر لاہور کے نیجی ہوتیلز میں ڈانس پارٹی میں رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو جی نیوز نے حاصل کر لیا اور یہ ویڈیو آپ اس وقت ٹائلزن سکرین پر بھی اپنی دیکھ سکتے ہیں بات ہو رہا ہے ذکر ہو رہی ہے سن میں صحت کی عدم سہولیات کی جہاں صحت کی سہولیات تو نایاب ہیں عوام پریشان ہے لیکن دوسری جانب صوبائی محکمہ صحت کے عالی افسران لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹریننگ کے نام پر لاہور کے نیجی ہوتیلز میں ڈانس پارٹی میں رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے آگے بڑھیں اور ذکر کریں قصور کا جہاں جگہ جگہ منی پیٹرول پمپس قائم ہے جو کسی بھی وقت بڑے حاصل کا سبب بن سکتے ہیں جو انتظامی کے کارکردگی پر بھی سوال یا نشان ہے قصور سے وسیم اختر چودے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں وسیم آگا کیے جائے گا دیکھیں جی یہ ایک سراسر غیر قانونی دھندہ ہے اسے فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور ایک ادارہ ہونے کے باوجود جو ہے یہ مسائل روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس میں منی پیٹرول پمپ میں لوگوں کا یہی کہنا تھا یہ جو دو سو کے قریب جو جن سے منتلی لی جاتی ہے یہ حکومت نے خوب جو بم نصب کروائے ہیں ان کے خلاف کاروئی کی جائے ان کو فیل فور بند کروایا جائے یا تو ان کو جو ان کے آلاد ہیں جو ایمر جیسے میں کام آ سکیں ان کو مکمل آلاد کے ساتھ ان کو اجازت دی جائے جی پنجاب کی تحصیل شجاہ آباد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم مصحی خواتین سردی اور تھنڈی ہواوں میں آسمان تلے بیٹھ کر لینے پر مجبور ہیں شجاہ آباد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم 28000 مصحی خواتین میں تقسیم تو ہوتی ہے مگر ان کے لئے کوئی خاص انتظام مہیا نہ ہو سکے 28000 خواتین کے لئے پانچ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جو کہ ان خواتین کے لئے ناکافی ہیں صبح صویرے دور دراز سے آنے والی مصحی خواتین کا کہنا ہے بارہ بارہ گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار صبح تین بجے بھی آتے ہیں تو پھر بھی رات گئے تک ہمارا نمبر نہیں آتا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم کی وصولی کے لئے آنے والی مصحی خواتین میں زیادہ در تعداد میں ضعیف العمر خواتین دکھائی دیتی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قائم کردہ سینٹرز کے عملے کا رویہ ضعیف العمر خواتین سے بے حد خراب ہے وفاق حکومت کی ناقص پولیسی اور اٹھائیس ہزار مصطح خواتین کے لئے قائم سینٹرز کی کمی وفاق حکومت کے لئے سوال یا نشان ہے انکم سپورٹ پروگرام کے تیار خواتین میں تقسیم کے جانوال پیسے میں خواتین کو شدید مشکلات در پیش ہیں لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ان کے لئے بہترین اقدامات کیا جا سکے تاکہ خواتین کو بائزہ طریقے سے پیسے وصول ہو سکیں کیامرہ ٹیم کیامرہ عطیق علمان خوکر جی ٹی وی نیوز شجا بات پہجا اور خید دور افتادہ علاقے دامان شاہ میں بنیادی سہولیات کا فکتان ہے بچے بزرگ اور جوان متعلقہ رکنے قومی و صوبائی اسملی کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ جی نیوز حبیب الحق سے حبیب الحق بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں زلہ با جوال تاثیل خار علاقہ سمسید دامان شاہ میں جہاں پر آج ان لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور احتجاجی مظاہرہ کس بنا پر کیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس میں جتنا بچی ہے یہ سارا بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں سکول ہے نہ روڈ ہے نہ بچوں کا سکول ہے نہ پریمری ہے نہ صحت ہے ایدھر کوئی سہولت نہیں ہے ایدھر ابھی ایدھر آتے بچے بڑے احتجاج کر رہے ہیں اس لئے کرتے ہیں ایدھر حکومت جو یہ منع ہے ہمارا باجاور کا گلداد خان ہے ان پی اے اور باقی ہے ایدھر جب الیکشن کا وقت ہے کمپلین کا وقت ہے سارا ایدھر آتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی الیکشن کا وقت شروعت ہے تو یہاں پر جتنی بھی امنیز ہے یا سینیٹر سے یا ایم پی اے سے تو وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اوٹ مانگنے کے لئے جب ہم ان کو اوٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس علاقے کو چھوڑ کر اسلام آباد اور پشاور میں گمتے ہیں لیکن ہماری جو غریب طبقہ ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تو ان لوگوں نے فرزور مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے علاقے پر توجہ دیں صبح حکومت اور انتظامے کی غفلت کی وجہ سے نوشیرہ میں سپورٹس گراؤن گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں اس حوال سے بات کریں گے نواندہ جینیوز محمد عصد سے جی عصد جی بالکل حکومت کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نوشیرہ میں کیلوں کے میدان جو ہے وہ تو یا ویران ہوتے جا رہے ہیں یا گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں نوشیرہ کے علاقے ہوتی خیل میں جہاں پر جو گراؤن ہیں وہ گندگی کا ایک ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے جبکہ یہاں پر شیورش کا نظام بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بارش کا پانی بھی کڑا ہو گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر بچے جو ہے کیل کوت کے لیے آتے ہیں لیکن گندگی کی وجہ سے یہاں پر سانس لینا بھی محال ہے دوسری جانب میں یہ بھی اگاہ کرتا چلوں کہ اسی گراؤن میں یہاں پر ایک ٹیوب بیل سکیم بھی بنایا گیا ہے جہاں سے یہاں کے مقامی جو آبادی ہے اس کو پانی سپلائی ہوتی ہے لیکن اس ٹیوب بیل کے ساتھ بھی گندگی اور غلازت کی ڈیر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جراسیم زیادہ پانی جو ہے یہاں کے مقامی اپرات کو اس ٹیوب بیل سکیم سے سپلائی ہوتی جاری ہے دوسری جانب جب ہمارے یہاں کے مقامی اپرات سے اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کئی بار آلہ حکام کو آگاہ کر چکے ہیں لیکن کوئی پرسان حل نہیں یا کہ مقامی اپرات کا کہنا ہے کہ آلہ حکام اس پر پوری نوٹس لے اور یہ گرونج ہے اس کو سب سترہ بنایا جائے تاکہ یہاں پر تپریحی مواقع بچوں کے لیے محسر ہو سکے اب روک کرتے ہیں کورٹ چھٹا کا جہاں یونین کانسل نوٹک میں ستر سال میں کوئی ترقیاتی کام نہ کیے گئے حلقے کے عوام تبدیلی سرکار سے مایوس ہو کر رہ گئے ہیں عزدار حسین سے مزید بات کریں گے عزدار بتائیے گا عوام مایوس ہے تبدیلی سرکار سے عجیب الکل کورٹ چھٹا میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں اس وقت یونین کانسل نوٹک محمید کے وارڈ نمبر ایک میں موجود ہوں جہاں ستر سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے تو اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی بلکل یونین کانسل نوٹک محمید کے وارڈ نمبر ایک میں تقریبا ستر سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جیسا کہ شہریوں کی بات آپ نے سنی شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ستر سال سے اس وارڈ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں سے مقامی ایم پی اے ایم این اے کا بھی گزر ہوتا ہے مگر پھر بھی کوئی یہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہوتا ہے جو منتخب نمیندے ہیں وہ الیکشن کے دوران یہاں سے ووٹ لے کر تو جاتے ہیں پھر اس علاقے کا نام و نشان تک نہیں لیتے تو شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس علاقے پر توجہ دی جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکے شخوپورا کے علاقے منڈی جھبرا میں سورش کے انتہائی ناقص انتظام کی وجہ سے لوگ عذیت بھری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں بچوں کو سکول جانے اور نمازیوں کو مسجد جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے غلام علی خوکر بتا رہے ہیں جی غلام علی خوکر بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہیں شخوپورا کے علاقہ منڈی جھبرا میں جہاں پر سیورش کا انتہائی ناقص انتظام ہے اور یہاں کے لوگ جہاں وہ عذیت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور اس وقت بھی میرے ساتھ کوش شہریہ ان سے بات کرتے ہیں انہیں کیا کیا مسائل در پیش ہیں سار سارے مہا لے دے ہوئے جب پانی دو سال دن کاسی بلکل ختم ہے نالین دن کاسی ہے نگی روڑ دیو تو پانی کھلو تھا وہاں تین ساڑے سکول نے بچے آن دے تھے جیڑے بلکل بندو ہے بچے سکول آنی ساڑے دیڑھ ڈیڑھوڈ سلکان دے پانی ہیں بچے لوگ آنی بیمار نے آپ کا اس بارے میں کیا گیا؟ جی ساڑے تھے آپ بہت حال برا ہے از پانی در چلگنے ہیں پہاں پولیت بڑی نہیں کوئی شای نہیں کوئی حال مشکل بڑی آنی بڑی آنی آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہاں پر بچوں کے سکول بھی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا اور نمازی جو ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتی اور اب یہ جانیے کہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل نے سیاحتی مقام کن ملیر میں سہوریات کی فراہمی کا حکم دے دیا ہے جسٹس جمال خان مندخیل محکمہ ٹوریزم کی جانب سے پکنیک پوائنٹ پر سیاہوں کی سہولیات سے آگاہی دی گئی سیاحتی مقام کن ملیر کے دورے کے دوران افسران سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کن ملیر جیسے خوبصورت مقامات میں سہولیات فراہم کر کے ملکی اور غر ملکی سیاہوں کو یہاں لائے جا سکتا ہے اور علاقہ بولٹن سے افل وکلیت نہ ہی ایک پرک بات حاضروں کے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے جینیس کے ساتھ